سٹارہ یاسین پہ کریں گے بعد دعا کی اپیل کر دی آدھی رات کو طبیعت خراب ہوگی پتی 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 بعد میں جی دودھ اٹھا لیا دودھ اٹھانے کے بعد بیگ میں ڈالا بیگ کے بعد جی پھر اچانک ہی جو ہے یہ پکچر دیکھیں آنٹی جی جو سٹارہ کی ماں ہے سلمہ کی ماں ہے وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ حاجی غلام محمد کہتا ہے کہ جی میں پہلے آ گیا میری وائف بعد میں چلتے چلتے آ رہی اور کیمرہ جی وائف کے سب مو کے اوپر ہے وائف آ رہی ہیں آتے ساتھ ہی دیکھتے کیا ہے مو کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے خجور کھا رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی پر کیمرہ مو کی اوپر ہے بھئی طبیعت جس کی خراب ہو تو کیمرہ مو کی اوپر ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ کو بھی تو بتانا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں آنٹی جی آرام سے بیٹھ گی رات کو کھانا کھایا تھا ہاں میں نے کھانا کھایا تھا اچھا پھر طبیعت کیسے خرامت اب یہ سب چیزیں اور اگر آپ نے جس نے بھی غور سے حاجی غلام محمد کا ولوگ دیکھا تو اس کے فیس پہ ایک مستانی شرارت مستانی شتانی شرارت ہسی تھی ان کے فیس کی اوپر اور بچارے جھوٹ بھی بول رہے تھے دیکھیں جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کر آئے نماز پڑھ کے آپ کے بیٹھ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا حاجی غلام محمد یہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اپنے ولوگ چلانے کے لئے اگر جھوٹ کا سہارا لیں گے تو کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی جو حقیقت ہے وہ بتائیں جیسے آپ اپنی ولوگی شو کرا لیں وہ آپ کرا تیرے بولا کہ یہاں پہ کیا کر سکتے اب اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آنٹی بھی ان کا ساتھ بیوی ہے نا جی بیوی تو ساتھ دے گی میئے کا ساتھ نہیں دے گی تو کس کا دشمنوں کا ساتھ دے گی ایسے دشمنوں سے یاد آیا جو سلمہ کی آواز بھی لیک ہو لیک ہوئی ہے جی 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 وہ لیک ہوئی ہے کس سے باتیں ہوئیں کیا باتیں نہیں ہوئیں وہ آپ سب کو پتا چل گیا اس کا مطلب ہے ابھی کہ سلمہ سلمہ کے دل میں ابھی بھی ہے چور 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 چولے کیا اس کا دل صاف نہیں ہوا ابھی بھی وہ بھائنڈہ کیمرہ جو ہے لوگوں سے باتیں شاتے کرتی رہتی ہے لیکن بتا نہیں ابھی ابھی بھئی یہ تو بھئی اس در سرگڑ پی لیا تو اس کو اس نے مارا تو اس نے یہ کہ یہ سب باتیں پہلے سے پتہ لگ چکی تھی بطلب پتہ لگی تھی لیکن جی یہ آواز اب لی کرنا کیا ہوتا ہے یا تو ستارہ کے پیچھے دشمنوں کو لگا دیا گیا جس طرح بھی دشمن کہہ رہے ہیں کہ جس ستارہ کا جو آج کا ولوگ آیا ہے اس کے اوپر لائی بھی ہوئی ہے ویڈیو بھی ڈالی اور کہا کہ ستارہ ماں میں رہے کہ بڑے شارٹر شارٹر دے رہی ہے جیسے کل ایک ویڈیو سامنے آئی تو اس میں ایک لڑکا بیٹھا وات اور کہہ رہا تھا کہ جی میرے چینل کا نام لے کے مجھے شارٹر دیا گیا لیکن یہ میرا چینل کسی اور کا چینل تھا لیکن لوگ میرے چینل کے اوپر آگے ہیں اور میرے ویو بھی بڑھ گئے ہیں سسکرائبر بھی بڑھ گئے ہیں اور وہ روکیسٹ کر رہا تھا کہ ستارہ یاسی نے جس کا نام لیا چینل کا کیونکہ دونوں نام سیم سیم تھے تو اس چینل کا بھی لنک مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنے چینل پ تو اس تک یہ پہنچ سکے پھر آج دوبارہ ہم نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا ہوئے 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 کل بھی شارٹ آٹ مل گیا وہ لڑکے کے ویو چلے گئے لگتا اس سے پیسے کھال گیا حالا کہ وہ لڑکا اسلامباد میں رہتا ہے اور جس ریسٹرن میں گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہے ان کا چینل کا نام لے لے اس تارہ یاسی نے نام لے لے اس میں کیا بری بات ہے کوئی بری بات یہ لیکن جی لیکن جی دشمن ہے نا دشمن ہے آج پھر اس تارہ یاسی نے جو ماں بیٹیاں بچ جی سب ملنے کے لئے آئے ہیں پاکستان ہی کی تھی لیکن رہتی وہ باہر وہیں پہ رہتی تھی ملیشیا میں تو اس لئے ان کی انگلیش کا جو ایکسن تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کیا ہوگا وہاں پہ ان کے چینل کو انہوں نے شارٹ آٹ دیا اور کھا کے جن کے چینل کے اوپر بھی جائے جائے اور مطلب اس طرح کر کے تو لوگ کہتے ہیں یار جو اس کے سکے سپورٹر تھے اس کے سکے سپورٹروں کو بھی سائٹ پہ رکھے جب چاچا انور کو ضرورت ہے تو اس کو کیوں نہیں شارٹ آٹ دیا گیا اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا مطلب اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کریں کہ یا پھر اس تارہ یاسین نے ان سے پیسہ کھایا ہے اس تارہ یاسین کیا اچانک وہاں پہ جاتی ہیں اپنی ویکیشن کے پہ تو کیا وہ یہی کرنے گئی ہے کہ لوگوں سے پیسے لے اور وہاں پہ ان کو شارٹ آٹ دے بھئی وہ آگئی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ بریک فیسٹ کیا اندر بہت شراب آتا اس لئے وہ باہر آکے کھڑی ہو گئی باہر کھڑے ہو کر انہوں نے ان کے چینل کا نام لے لیا ان کو تھائنگ کیوں کہا اور اس بندی نے یہ بھی کہا کہ آپ دوبارہ جب بھی آئیں گی تو ہمارے گھر میں آ کے آپ سٹیک کرنا تو ستارہ یاسین نے بولا یس ٹھیک ہے اس کے بعد جی لیکن کیا کر سکتے جتنے موتری باتیں کبھی مصطفیٰ کے ہیر کو لے کر بات کرتے ہیں کبھی ستارہ کے کپڑوں پر لے کر بات کرتے ہیں حالانکہ ہم جتنے بھی ان کی ولوگنگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بندی رام سے کر رہی ہیں مصطفیٰ کے ہیر ہے وہ کٹائے نہ کٹائ اس کے اوپر ہے اس کی ماں کی اوپر ہے ماں کو زیادہ بہتر پتا ہے جس کے ہیر اس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کے موپے کیوں ان سے ہیر سوٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پیچی لوگ کہتے ہیں کہ ماں اپنے تو ہیر نقلی نقلی لگا رہی ہے جیسے انہوں نے آج آپ نے دیکھا پنگ کلر کے ہیر انہوں نے لگائے ہوئے تھے فیشن ہے کوئی بات نہیں تھوڑے دن کے بعد وہ اتار لیں گی لیکن بیٹے کے ہیر کیوں نہیں کٹائری بیٹے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فلان نہیں ہے � سلمہ کا فیورٹ فیورٹ سوسر جی ہیں فیورٹ فیورٹ امی جی ہیں ان کو کیوں کوئی کچھ کہے گا بس جو کچھ بھی کہنا ہے تو ستارہ کی پرانی تصویریں اٹھا کے جس کے اوپر انہوں نے آئی برو شیپ کی تھی وہ لاکے چپکا دیتے ہیں کبھی کیا لاکے چپکا دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی جاشا کا نام لکھ دیتے ہیں کبھی کیا لکھ دیتے ہیں بس اول فول تھم نیل بھی لنوں کے جا کر دیکھو تو وہی غلازت وہی بتتمیزی وہی سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں بندی خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اب شہر کو لے کے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوسر کا نام شہر نہیں لے رہا بچے کا نام لے رہا بچہ 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 کوسر کوسر کرتے رہتے تھے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں بھئی اب اب سازی زیادی بچہ فون پر بات کر رہا تو تو کوسر صحیح بات کر رہا تھا لیکن دشمنہ ہے دشمنہ کو تو کام ہے اسنا کی بقواس کر رہی نا چلے تھی آئیں گے نیکس پوائن کے ساتھ اپنے ریویو کے ساتھ اور میری میری روستنگ اسالچے کا لفیزن بائی گائز